آگے بڑھتے ہیں آج ایک اور بڑی خبر آئی ہے بڑی امپورٹن خبر ہے کنزیومر آنگل سے ہال مارکنگ کی ڈیٹ کا ویٹ اب ختم ہو گیا ہے پندرہ جنوری دوہزار اکیس سے ہال مارکنگ انیوارے ہو جائے گی اس کے لیے پندرہ جنوری دوہزار بیس کو اپ بھوکتہ منتراری نوٹیفکیشن جاری کر دے گا اس کے بعد ایک سال کا وقت ملے گا پھر دوہزار اکیس میں پندرہ جنوری سے اسے لاغو کر دیا جائے گا اس کے لیے جویلرز کو بی آئی اے سے ریجسٹر کروانا انیوارے ہوگا اور پھر بینہ ہال مارک والے گولڈ بکری پر ایک لاکھ روپے تک کا جرمانہ اور ایک سال جیل کا بھی پرابدھان کیا گیا ہے اس معاملے پر اپ بھوکتہ منتری راملہ سپاسپان نے کیا کہا آئیے سن لیتے ہیں تو لوگ آسانی سے پر لیں گے کہ کتنے کیریٹ کا کیا گتے کی ہے سونا کیا گتے کی گولڈ کیا گتے کی ہے یہ بہت ہی کیا گتے پرانا جو ہے جو ایک ڈیمانڈ تھا اور کافی گریب لوگ اس میں سفر کر رہے تھے تو اس سے کیا گتے کی بھاری کافی کیا گتے کی اس میں جو ہے راحت ملے گی پندرہ جنباری کو جو ہے دوہزار بیس کو جو ہے عدی سوچنا جھے نوٹیفیکیسن جو ہے جاری کر دیا جائے گا تو بڑی خبر ہے ہال مارکنگ ہوگی اب آنیوار اور جو جویلرز ہیں ان کو ایک سال تک کا وقت بھی دیا گیا ہے ہال مارکنگ کے لیے تاکہ وہ جو پرانی جولری کا سٹاک ہے اس پر ایک بیلنس ثابت کر لیں شنکر سین وائس جیرمن اس وقت جی جی سی کے ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں شنکر جی بہت بہت سپاگت ہے آپ کا کس طرح سے اس خبر کو دیکھتے ہیں اور کنزیومر کے لیہاں سے یہ کتنی مہتفون لگتی ہیں آپ کو ہاں جی سر یہ خوششن میرے لیے ہے نا یس سر شنکر جی تو ہم لوگ تو یہ میریٹری ہال مارکنگ کو سواگت کرتے ہیں جیمینجوری ڈومیسٹک کاؤنسل کے طرف تھے جب دو ہجار سولو میں پارلیمنٹ میں پہلا اعلان ہوا تھا ہم لوگ تبھی اس کو سواگت کیا تھا کہ انڈیا ایک بہت بڑا کانٹری ہے اور اس میں ایک ایسا قانون اگر لاغو ہوئے جس میں کنزیومر کا آنٹھ میں اچھا ہوگا تو انڈسٹری کے گروت ہوگا انڈسٹری کے پرشار ہوگا اور گولڈ جن پہ جن جسنا قیمت اتنا بھر ہے تو اس میں اگر ماندن اچھا ایک لیبل پہ ہو تو یہ سب کے لیے اچھا ہے ہم لوگ کا کھلی ایک ہی چنٹہ ہے کہ جو ہل مارکنگ سینٹر ابھی ہے تو سنکھا میں اچھا لیکن ہل مارکنگ سینٹر کا جو لوکیشن ہے یہ صحیح نہیں ہے مطلب equally سب جگہ spread out نہیں ہے تو اگر آپ اس کو منڈیٹری کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کال سے اس کو بیپار کرنے میں آپ ایک تم پتیبندک ہو جائیں گے کہ اگر آپ اس کو ہل مارکنگ نہیں کریں تو آپ ہندہ ہی نہیں کپ بیپار ہی نہیں کر پاؤ گے لیکن ایک سال کا وقت دیا ہے سر اس میں ایک سال کا گورنمنٹ کہہ رہی ہے ایک سال تک کا وقت ہے ابھی ہاں لیکن یہ ایک سال میں جو نیا ہل مارکنگ سینٹر پرتیسٹھاپن کرنا ہے تو اس کے لیے تو گورنمنٹ کا ہی پورا سپورٹ چاہیے کیونکہ ایک ایک ہل مارکنگ سینٹر میں لاغت لگتا ہے امنت لگتا ہے کم سے کم ایک کروڑ سے زیادہ بلکل تو وہ پرائیویٹ لیویل میں کتنا ہو پائے گا بکوز اس میں ایکانومیکلی کتنا وائبل ہوگا ایک بیپارک کے لیے تھوڑا سا کٹھین ہوتا ہے یہ ستھانس لینا جی جی اور اس میں اگر گورنمنٹ سے کچھ سبسیٹی ملے کہ ہاں یہ انچل میں سو کلومیٹر کے اندر ہول مارکنگ سینٹر نہیں ہے تو گورنمنٹ کو ایک ٹیم لگا ہے کہ ہاں اس میں تم کرنے سے ہیتنا ستیٹی ملے گا اسہ ملے گا تو بیپار آگے بڑھے گا اور جیویلر کو لیے یہ پرتیبند کا ماننے کے لیے بہت آسان ہوگا کیونکہ سب کو یہ قانون کو مند کے چلنا چاہ رہے دیکھن اس کے لیے تھوڑا پڑی کاٹھام جو ہے بلکل یعنی کس کی انفرسٹرکچر آپ پہلے ڈیولپ کیجئے ابھی لگ بگ آٹھ سو کے قریب ساتھ سو آٹھ سو ہول مارکنگ سینٹرز ہیں بلے ہی وہ ان کی سنکھیا بہت زیادہ کم نہ ہو لیکن پھر بھی ان سب میں چالیس پرسنٹ جولری ہی ہول مارک ہو رہی ہے اس کو آپ کہہ رہے کہ اس کو تھوڑا بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ اور سہولیت سے بڑھا ہو بہت بہت شکریہ سنکر جی ہم سے بات کرنے کے لیے اپنی بات رکھنے کے لیے